اللہ مکمل اللہ مکمل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو میں ہوں تفیل احمد خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا سا یوٹیوب چینل ڈیلی سارٹ حدیث پیارے دوستو مسلمانوں کے لئے آج میر شریف سے بہت بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے جی ہاں دوستو جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہیں کہ ایک خطرناک بیماری جو کی کرونا وائرس نام سے جانی جاتی ہے اور یہ بیماری پوری دنیا میں کوہرام مچا کر رکھ دی ہے دوستو کے قریب ملکوں میں یہ بیماری پہنچ چکی ہے ہر ملک میں آفت مچا کر رکھ دی ہے پیارے دوستو مسلمانوں کے لئے آج میر شریف سے اس بیماری کے چلتے بہت ہی بری خبر آئی ہے جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں کرونا وائرس نام کی بیماری ہر جگہ ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچ چکی ہے پیارے دوستو اسی بیماری کے چلتے ہی حکومت نے احتیاط برتنے کے لئے آج میر شریف درگاہ کو بلکل بند کر دیا ہے جی ہاں دوستو تالہ لگا دیا ہے بینگیٹ پہ تالہ لگا دیا ہے کیونکہ آج میر شریف میں ایک ساتھ لاکھوں لوگ جیارت کے لئے موجود ہوتے تھے اور آج میر شریف میں دیس بیدیس کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں پیارے دوستو آج میر شریف وہ درگاہ ہے جہاں ہر پارٹی ہر کاشٹ ہر ریلیشن کے لوگ چادر چڑھانے جاتے تھے چاہے دیس کا پردان منطری ہی کیوں نہ ہو چاہے دیس کا پرائی منشٹر ہی کیوں نہ ہو پیارے دوستو واقعی میں مسلمانوں کیلئے یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے کیونکہ آج میر شریف میں آٹھ سو سال میں ایسی پہلی بار ہوا ہے یہ واقعہ آج میر شریف میں پہلی بار ہوا ہے وہ بھی آٹھ سو سال میں کی درگاہ کو بند کر دیا گیا ہے ایسا اچانک دیکھنے اور سننے کو نہیں ملا کیا آج میر شریف کبھی کھالی ہو کر لاکھوں کی بھیر جمع نہ ہوتی تھی یعنی کہ وہاں آج میر شریف بند کر دیا گیا ہو یہ کبھی کسی کے کان تک نہیں پہنچا وہاں ہر وقت لاکھوں لوگوں کی بھیر لگی رہتی تھی پیارے دوستو آج میر شریف درگاہ میں لوگ الگ الگ ملکوں سے بھی آتے ہیں اور یہاں کافی تعداد میں بھیر ہوتی ہے اسی بات کو لے کر راجستان سرکار نے درگاہ کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور بند بھی کر دیا گیا ہے تالہ لگا دیا گیا ہے پیارے دوستو حکومت کے اس فیصلے کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور بیڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے شیئر کر دیں تاکہ اس جانکاری سے مسلمان بھائیوں کو علم ہو انہیں علم ہو کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے روجہ نہیں رکھیں گے جکات نہیں دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر ایسے ہی بیماریاں ایسے ہی پریسانیاں ایسے ہی مصیبت ڈالتا رہے گا پیارے دوستو یہ بیماری کیا ہے یہ ایک مصیبت ہے جی ہاں دوستو یہ مصیبت ہے ہم مسجد کو نہیں جاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے دکھا دیا کیا میرے بندے تو نہیں آنا چاہتا تھا تو مت آ دیکھا جا رہا ہے آج کل مسجدوں میں جانے سے روکا جا رہا ہے پولیس مار رہی ہے ڈنڈے برسا رہی ہے اور اکیس دن کا لاک ڈاؤن ہو گیا ہے پورے ہندوستان میں جی ہاں دوستو آپ کو پوری خبر ہے اسی کی چلتے آج میر سریف درگاہ کو بھی بلکل بند کر دیا گیا ہے تالہ لگا دیا گیا ہے تو پیارے دوستو ہماری اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر مسلمان بھائی کو اس بیماری اور پریسانی سے نجات دلا دے اگر کوئی مسلمان بھائی اس بیماری میں مبتلا ہو تو اسے ہمارے محبوب اللہ تبارک و تعالی کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دلعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شد کے دفیل میں اس بیماری سے نجات دلا دے آخر میں بس اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پنج وقتہ نمازی بنائے آمین اللہم آمین دعاوں میں یاد رکھنا